محمد و باریک السلام آج رمضان و باریک کی یہ خوبصورت گھڑییں ہیں جس کی افطاری کرنے والے ہیں اللہ کریم کی بے شمار نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں تو بھی کم ہے کیونکہ رب العالمین رحمان ہے رحیم ہے اور عرش پہلے آسمان پہ آکے اپنے بندے سے پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے بکشش مانگنے والا مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے یقیناً رب ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے ہماری سپیشل ٹرانسمیشن جو آپ یقم رمضان و باریک سے دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھے سناخوان اور اچھے سے اچھے مذہبی سکولر گیسٹ لے کے آئیں جو جن کی گفتگو آپ کے لیے بھی مفید ہو اور آپ کے سنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کو آسان طریقے سے آپ کو ان کے جوابات مل سکیں آج ہماری ٹرانسمیشن میں جس ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے مرشد کی پہچان اور بیعت کی شرعی حسیت کیا ہے فقہ اور تصوف کے چودہ سو سائل کی ایسی کوئی بھی ہمیں مثال نہیں ملتی کہ جس میں کوئی بھی ولی کامل بغیر کسی مرشد کامل کے عطاعت اور رہنمائی کے معرفتِ الہی اور قربِ الہی تک وہ پہنچا ہو مسلمانوں کے ظہری زوال کے بعد جہاں اسلام کو بہت زیادہ روحانی طور پر کمزور کیا گیا اور روحانی اقدار کو منظم طریقے کے ساتھ عملی اور فکری طور پر اس پر حملے کیے گئے جس کے نتیجے میں دورِ حاضر میں اگر مسلمانوں کی اکثریت دیکھی جائے تو وہ معرفتِ الہی اور مرشدِ کامل کی جو اہمیت اور ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں بہت کیونکہ جب اصل میں نکل ہوتا ہے تو اصل کی پہچان کا بھی پتا چلتا ہے لیکن نکل ہونے کی وجہ سے اصل پر بہت سی نکتہ چینییں شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا یہی اصل ہے اصل کیا پہچان ہے مرشد کی اور قرآن و سنت اور محدثین اور ولیِ کامل اور خاص طور پر اولیاء اکرام کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ہم بات کریں گے آج کہ مرشدِ کامل کی کیا پہچان ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا اندازِ طریقت کیا ہے کہ مارفتِ الٰہی کو حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے مرشدِ کامل ہونا اور بیعت کرنا ضروری ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج ہماری ٹرانسمیشن آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ ہم آج آپ کو مرشد کا بتائیں گے کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے روز کی طرح میرے ساتھ ہیں الحمدللہ رب العالمین وَلَعَاقِبَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَسْيَدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ میں ہوں شیخ واکاس مصطفیٰ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل رحمان رمضان افتار ٹرانسمیشن ظلفکار بھئی نے تمام وضاحتیں آپ کی نظر پیش کر دی تو میں مختصر انداز میں اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں تلاوتِ کلام پاک سے جناب حافظ عطیق الرحمان صاحب ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اپنے مقصوص انداز میں تلاوتِ کلام پاک فرمائیں جناب حافظ عطیق الرحمان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحمان 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 رحم ملوزن بالقسط ولا تخسر المیزان وَالْأَرْضَ وَضَعْهَا لِلْأَنَامِ موسیقا فی ها فا کی گاتون او خولوداتو الاکبام موسیقا 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 فیغا فاکیجات والنغلودات الاجمام والحمد فیغا فاکیجات والنغلود فبأی آلائ ربیكوما تكذبا صدق اللہ العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکاللہ بہت خوبصورت انداز میں حدیع اقیدت پیش کیا آج ہماری سویشل ٹرانسویشن میں بہت خوبصورت گیسٹ ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم پر میں سب سے پہلے ان کا تعرف کروانا چاہوں گا ہمارے آج کیا ٹاپک جو ہے اس حوالہ سے ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں گے مذہبی سکولر ہیں بہت خوبصورت انداز میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں مفتی محمد بحرام شاہد قادری صاحب بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانسویشن کا حصہ تھے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ آج ایک مذہبی اور روحانی آستانہ آلیہ سے تلق رکھتے ہیں غلام آنے گنجے شکر ہیں اور خادمِ آلہ ہیں نلکہ فریدیا شریف سے میاں توقیر احمد وٹو صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانسویشن کا حصہ بنیں اور ان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ سویشل گیسٹ ہیں صدر ہیں آل پاکستان ٹرک ٹرالا آنرز ایسوسییشن کے اور جنرل سیکٹری ہیں مرکزی تنظیم و تاجران لاہور کے جنابِ محترم لالا یاسر نصیر صاحب بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانسویشن کا حصہ بنیں اور روز کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جنابِ شہباز کمر ویسی صاحب اور ان کے ساتھ صاحب زادہ محمد آزم مہڑوی آج ہماری ٹرانسویشن کا حصہ ہیں انشاءاللہ ہم ان سے ناتیہ کلام لیں گے میں سب سے پہلے گزارش کر رہوں گا شہباز کمر ویسی صاحب سے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حدیعہ کی عدت پیش فرمائیں چھومنے کو جوا کا کا درد مل گیا چھومنے کو جوا کا کا درد مل گیا میں یہ سمجھوں گا جنت میں گھر مل گیا خواہ کے تیبہ کو سلمہ بنا لوں گا میں خواہ کے تیبہ کو سلمہ بنا لوں گا میں مجھ کو سرکار کا کرنگل مل گیا میں یہ سمجھوں گا جنت میں گھر مل گیا گمبہ دے خزرہ کو دیکھنے کے لیے گمبہ دے خزرہ کو دیکھنے کے لیے دل پر اندہ ہوا اور پر مل گیا میں یہ سمجھوں گا جنت میں گھر مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا حاضری کا بہانا مجھے مل گیا مل گیا حاضری کا بہانا مجھے سوزے دل مل گیا عشق تر مل گیا میں یہ سمجھوں گا جنت میں گھر مل گیا خواہشوں کا میری کافلہ چل پڑا خواہشوں کا میری کافلہ چل پڑا مجھے مجھے کو تیبا کائز نے سفر مل گیا میں یہ سمجھوں گا جنت میں گھر مل گیا اور مکتبش کر رہا ہوں اور در کوئی نظیروں میں جچتا نہیں اور در کوئی نظیروں میں جچتا نہیں جب سے محسن گوا کا کا در مل گیا میں میں یہ سمجھوں گا جنت میں گھر مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کیسے گزر ہے رمضان مبارک آپ کا شکریہ جی آپ کا کہ آپ نے خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا حال چال رمضان مبارک میں آپ کو پتا کہ حال ویسے ہی بہتر ہو جاتے ہیں بہت سے اور لوگوں کے حال بہتر کرنے کا بھی موقع اللہ تعالی کی جانب سے فرام کیا جاتا ہے تو میں یہاں پر بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں مرکزی تنظیم میں وطاجران کے آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں تو اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جو لوگ ٹاؤن کی صورتحال کی وجہ سے ٹرک ٹرالا اسوسییشن کے لیے تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں جی بات تو آپ کی وجہ ہے حالات تو ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ ایک پینڈیمک ہے یہ ایک وبا ہے اس میں تو کسی کا اختیار نہیں ہے بہترین حل اس کا جو ہے وہ احتیاط ہے اور جو بہتر احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے اپنے آپ کو صاحب سترا رکھا جائے ہاتھوں کو دویا جائے اور خاص طور پر بچوں کو اور بزرگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی جائے اور مشکلات کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں ٹرانسپورٹ تو خیر پہلے دن سے کھلی ہے کیونکہ اس کو بند کیا نہیں جا سکتا اگر آپ اس کو بند کریں گے تو تمام ہر طرح کی ترسیلات بند ہو جائیں گی ٹریک ہے اور اگر ہم کوئی چیز جس طرح فروٹ ویجی ٹیبلز ہیں فوڈ آئیٹمز ہیں جتنی بھی ان کو ترسیلات ان کی کرنا بہت ضروری ہے پورے پاکستان میں اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ کہت کی صورتحال میں تبدیل ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ تو اس کے باوجود بھی ہمارے جو ڈرائیورز ہیں کنڈکٹرز ہیں یہ جس طرح ڈاکٹرز اور آپ میڈیا والے ہیں پولیس والے فرنٹ لائن پر جو فائٹ کر رہے ہیں چل رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے ڈرائیور کنڈکٹر بھی اسی جذبے کے ساتھ آگے آ رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور مسلسل اس رسک کے ساتھ بغیر کچھ سوچے سمجھے ہوئے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے وہ اپنے ٹرکوں پر ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور مختلف شہروں میں سمان پہنچا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ جس ٹاپک کے حالے سے ہم بات کریں گے مرشد کی پہچان اور بیعت کی جو حصیت ہے یہ کیوں ضروری ہے مرشد کس لیے ضروری ہے اور مرشد کیسے ملتا ہے سب سے پہلے میں میاں توکیر وٹو صاحب سبھی لوگ جانتے ہیں آپ کو فشلی طور پر تو لیکن ہمیشہ ایک آجزانہ آپ میں ہم جب بھی ملاقات ہوئی اور جب بھی دیکھا کہ ایک آجزانہ طبیعت آپ میں شامل ہا رہی کیسا رمضان مبارک آپ کا گزر رہا ہے شکریہ جناب والحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے رمضان ایک انام ہے اور جس طرح کے حالات آئے ہیں اللہ صاحب کی بات درست ہے کہ اس دفعہ رمضان میں رمضان سے پہلے یہ ایک احساس جو رمضان میں ڈیویلپ ہوتا تھا وہ سب میں ہوا ہے اور ایک الگ طرح کی فیلنگ ہے رمضان کا احساس جو ہے اس سے پہلے ہو جانے کی وجہ سے ہر کسی نے بڑھ جڑ کے اس میں اپنی سوسائیٹی میں حصہ لیا ہے لوگوں کی اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی سے یہ ہماری التجاہ ہے کہ مہربانی فرمائے یہ تکلیف بہت کٹ لی ہے ہمارے لئے آسانی فرمائے مذہبی شخصیات موجود ہیں میں بڑھ صاحب جیسے کہ انسان کسی بھی رستے پر چلتا ہے تو اس رستے سے جب وہ ناواقف ہوتا ہے تو اس کا راستہ پوچھنے کے لئے کسی نہ کسی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے تو یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف ملاتا ہے اور اس راستے میں سب سے زیادہ جو حائل ہے وہ شیطان ہے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح اس مولم کا پتہ چلتا ہے اس استاد کا پتہ چلتا ہے اس مرشد کا پتہ چلتا ہے جو فقہ کی صحیح باطنی سفر کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے اس میں عرض یہ ہے کہ اس پر معاملہ فرقہ واریت کی طرف بھی لے جائے جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی یہ فقہی معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے بیعت کا معاملہ ہے بیعت کی شریعی حصیت میں علمہ صاحب پر چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے قرآن کا بھی حکم ہے بیعت رضوان بھی ہے یہ بڑی بیعت طلب بات نہیں ہے ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ سفر بھی کر رہے ہو تو ایک بندے کو اپنا ہم سفر بنا دو اب اس کو انچارج بنا دو امیر بنا دو اس کو امیر بنا دو اس سے رہنو ایک بندہ اگر چار پانچ چھے لوگ ہو تو ایک بندہ رہنوائی کر رہے مولانا روم جیسے وہ اپنے وقت کے عالم تھے روم کے مولوی تھے وہ کہتے ہیں میں مولا مولا روم نہ بنتا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس طبریزی نہ شد یہ معاملہ کیسے آیا شمس طبریز نے تو آج تک کوشش ہی نہیں کی تھی مرشد حاصل کرنے کی مرشد چل کر ان کے گھر آئے ہم پانچ وقت نماز میں ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا ہنام کیا اور ان کا نہیں جن پر تیرا غزب ہوا تباہ ہو گئے صورت فاتحہ ہم ہر رکعت میں فرض ہیں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں پھر آمین بھی کہتے ہیں تو وہ راستہ جو ہے وہ بغیر مرشد کے تو ممکن نہیں ہے یہ غیر مسلموں سے لے کے جن لوگوں نے بھی دھیان دھیان کیا مذہب تو سانوی معاملہ ہے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں دینِ حق پر ہیں اور مولا علی جو ہیں وہ وارثِ مال کے ولایت ہیں اور وہیں سے یہ معاملہ آتا ہے تو جب ہم ہر نواز میں دعا کرتے ہیں تو ہم اس راستے کی طرف نہیں بھی چلتے تو اللہ اپنے فضل سے جس طرح مولانا روم کے دروازے پر شاہ سمسسیب لائے اللہ تعالیٰ وہ معاملہ کرتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ مرشد کا کام کیا ہے مرشد کیوں چاہیے ہے مرشد کا معاملہ یہ ہے کہ علامہ قبال نے فرمایا کہ وہ فریب خوردہ شاہین کہ جو پلا ہو کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے کہ ایک شاہین کا شہباز کا بچہ ہے وہ گرا پلا ہوا گدوں کے ہاتھ چڑ گیا ہے ان کے ساتھ پلا ہے وہ جس طرح سے ہمارا ہمارا حال ہوتا ہے گمراہ ہو گیا تو نہ اس کی وہ پرواز ہوتی ہے نہ اس کا وہ شکار ہوتا ہے وہ زمینی پرواز کرتا ہے مردہ کھاتا ہے پھر ایک دن جب ایک شہباز دیکھتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو ہمارا ہے وہ اس بچے کو صرف اتنا کرتا ہے کہ ایک طرف لے جاتا ہے کسی پانی میں کسی آئینے میں اکس دکھاتا ہے کہ دیکھو اپنا چہرہ دیکھو وہ دیکھتا ہے میرا چہرہ دیکھو وہ مرشد کا چہرہ دیکھتا ہے پھر وہ گدوں کی طرف کہتا ہے ان کا چہرہ دیکھو جب وہ ان کا چہرہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے بھئی میں تو تمہارے ساتھ کہوں یہ عرفانِ ذات جو ہے نا عرفانِ الٰہی ہے قرآنِ باق کی بات میں آخر پر کرنے لگا ہوں یہ وہی بات ہے جو سب نے کیا ہے جب اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ بھئی میں تو شہباز ہوں مرشد کا کام یہ ہے کہ اس کو پہچان کروا دیکھو تو ہی ہے جس کے اندر وہ جس کے دل کے اندر وہ وہ رہتا ہے تو بس اس راہ پر آ جاتا ہے جن پر یہ نام ہوا محرمہ مفتی بہرام شاہد صاحب ہیں محرمہ صاحب بہت ایک خوبصورت انداز میں میاں تکیر بٹو صاحب نے گفتگو کی ہے کہ مرشد میں چاہتا ہوں کہ مرشد کہتے کسی ہیں اس پر تھوڑی سی بھی روشنی ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی ولیہی و السلاة علا نبیہی و علا لہی و اصحابیہ نبیہ دابیہ نہائیت اچھی تمہیدی گفتگو کی محترم بٹو صاحب نے وہیں سے بات آگے لے کے چلتا ہوں مرشد کہتے ہیں اس ہستی کو اس ذات کو جو انسان کو فنا سے بقا کی طرف لے جاتی ہے جو انسان کو مجاز سے نکال کر حقیقت سے متعرف کرواتا ہے جس طرح آپ نے بھی رستہ دکھانے کی کچھ مثالیں دیں تو میرے ذہن میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قصہ ذہن میں آ رہا تھا اور یہ واقعہ بڑی ہی واضح انداز میں ایکسپلین کرے گا کہ مرشد کسے کہتے ہیں اور مرشد کرتا کیا ہے آپ اپنی جوانی کے عمر میں ہیں اور اپنے اپنی ہی زمینوں میں حل چلا رہے ہیں اور آپ اس وقت جس علاقے میں رہتے تھے یا جہاں حل چلا رہے تھے وہاں سے احمد پور کا فاصلہ تقریباً دس میل کی مصافت تھا آپ حل چلا رہے ہیں تو وہاں سے نے ایک بارات کا کافلہ گزرا تو بارات والے احمد پور جانا چاہتے تھے اور وہ رستہ بھٹک گئے اور وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو نوجوان حل چلا رہا ہے نا یہ اللہ والا ہے کیونکہ حدیث پاک بتا رہی ہے نا کہ اذا رعود ہو کر اللہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو رب یاد آ جاتا ہے ان کے چہرے پر آیاں ہوتا ہے نمائع ہوتا ہے یہ بندہ اللہ والا ہے وہ آئے انہوں نے پوچھا کہ ہم نے احمد پور جانا ہے آپ کو پتا ہے کہاں ہیں آپ نے کہا پتا ہے مجھے اب جب ہم کسی سے رستہ پوچھیں ایک تو اگر وہ رستہ بتا دے تو یہ بھی ہدایت ہے اور ایک وہ خود وہاں پہنچا دے یہ اعلیٰ درجہ کے ہدایت ہے جسے ہم ایسال الیل المطلوب کہتے ہیں انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں آپ کو نہ میں چھوڑ آتا ہوں وہاں تو براتی بڑے خوش ہوئے کہ چلیں یہ اگر ہمارے ساتھ جائیں گے تو ہمارے دوبارہ بھٹکنے کا نہ امکان نہیں ہے تو آپ نے کہا میرے پیچھے نہ ایک لائن بنا لو سیدھے سادھے لوگ انہوں نے کہا کوئی سوال نہیں پوچھا لائن بنا لی آپ نے کہا جس جس نے احمد پور جانا ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے سب نے اپنی آنکھیں بند کی معاملہ بڑا جیب ہے کہ راہ دکھلانے کے لئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کی اور کہا دایا قدم اٹھاؤ اور رکھو جب سب نے ایک قدم اٹھا کے رکھا نہ کہا آنکھیں کھولو جب سب نے آنکھیں کھولی تو دیکھتے ہیں سامنے تو گمبہ دے خزرہ ہے وہاں پہنچا دیا براتیوں کا سربرارز کرنے لگا کہ ہم نے تو احمد پور جانا تھا آپ نے کہا میں جن احمد کو جانتا ہوں ان کے پور میں لے آیا ہوں تصور کریں کہ مجاز سے حقیقت کی طرف کس طرح لے کے آتے ہیں یہ ولی کامل کی شان ہوتی ہے اور جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں اگرچہ وہ ولی جو مادرزاد ولی جو پیدائشی ولی پیدا ہوئے لیکن ان کو بھی وہ فیضان جو کسی مرشد کی بارگاہ سے ملا وہ پیدائشی ان کو نہیں ملا یہ اللہ والے جو ہوتے ان کا مقام بڑا عالی ہوتا ہے اور یہ ہر انسان میں ہر کردار میں بڑے ضروری ہوتے ہیں جب تک مرشد نہ ہو نا دیکھیں مرشد ہو تو ہزاروں میل دور شیطان بہکا رہا ہو تو وہ وضو کا چھٹا مار کر کہتے ہیں کہ تم کہو کہ میں بغیر آخری ہتھکنڈا استعمال کرتا ہے لیکن اگر کسی کے مرشد ہوتے ہیں ہم اپنی زمان میں کہتے ہیں نا پنجابی میں جیدے سائیون انہوں ڈوبن نہیں دیں دے جب پیچھے کوئی ہاتھ رکھنے والے ہوں تو ان جن کے جن کے ہاتھ میں ہماری دور ہو وہ پھر بڑی کام آتی ہے نہ صرف دنیاوی معاملات میں بلکہ اخروی معاملات کے اندر بھی یہ چیزیں ہماری کام آتی ہیں حدیث پاک قیامت کا مفہوم ہے نا ایک صحابی آزی روبرز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم متساعہ قیامت کب آئے گئے تو آپ نے کہا ما ععدت اللہا تم قیامت کا پوچھ رہے ہو یہ بتاؤ قیامت کی تیاری کتنی کی ہے عرض کی حضور تیاری تو نہیں ہے صرف آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے کہا انتا ماعا منہ ببتا تم قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو ہم دنیا میں جب کسی کے دامن محبت کی دلیل ہوتی ہے کہ رب تعالی حشر میں انہیں جو مقام عطا کرے گا ان کے خادمین میں ہمیں بھی رب تعالی رکھے گا بتائیے ولی اور مرشد کے اندر ولی کامل جو ہوتے ہیں ان کی اصل پہچان کیا ہے دکھر اس حوالے سے ایک بات تو میں نے عرض کی کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے اور ولی کامل کی پہچان یہ ہے کہ لفظ ولی اور لفظ مرشد دیکھنے میں تو دونوں لفظ مختلف ہیں مانا بھی ان کا تقریبا مختلف ولی کا مانا دوست ولی کا مانا دوست مرشد کا مانا رہنمائی کرنے والا یعنی کہ رب تعالی سب سے پہلے کسی کو اپنا بناتا ہے اور پھر مرتبے عطا کرتا ہے جس طرح غوث کتب عبدال یہ جو مقامِ ولایت ہیں یعنی کہ سب سے پہلے ولی ہیں پھر اس کے بعد مرتبے ہیں وہ مرشد ہے وہ کیا ہیں وہ کس طرح ہیں اور ان کی پہچان یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس کے اندر برداشت انتہا درجے کی ہو برداشت انتہا درجے کی ہو وہ ہر ایک ہی بات سن کے برداشت کرے اور مسکرائے اس کا مطلب ہے اس کے اندر ولایت کے اصاف ہیں اس کے اندر کیونکہ ولی وہ ہے جو رب کی صفات کا مظہر ہے رب تعالی نے خود فرمایا نا کہ بندہ جب میرے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے میرے قریب ہونا چاہتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے تو میں اس کی زمان بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کا دیکھنا لگے ایسا کہ رب کا دیکھنا ہے جس کا پکڑنا لگے ایسا کہ رب کا پکڑنا ہے جس کا بولنا لگے ایسا کہ رب کی بات بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ولی ہے جس کی گفتار اور کردار میں رب کے جلوے نظر آ رہے ہیں وہ ولی ہوگا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک بڑی خوبصورت سنہ خان تشریف فرما ہے جناب صاحب زادہ محمد آزم مہڑوی ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حضور کی خدمت میں بلہائی عقیدت پیش کریں یہ آرز نہیں کہ دمائیں ہزار دو یہ آرز نہیں کہ دمائیں ہزار دو یہ آرز نہیں کہ دمائیں ہزار دو ہزار دو یہ آرز نہیں کہ دمائیں ہزار دو پڑھ کے نبی کی نات لہد میں اتار دو پڑھ کے نبی کی نات لہد میں اتار دو کہتے ہیں جان کنی کا ہے لمحہ ہے لمحہ ہے لمحہ بڑا کتھر کہتے ہیں جان کنی کا ہے لمحہ لمحہ بڑا کتھر لے کے نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو اور دیکھا نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو اور دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نظر جمال یار دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار اے موت مجھ کو تھوڑی سی محلت ادار دو اے موت مجھ کو تھوڑی سی محلت ادار دو اور یہ جان بھی ظہوری نبی کے تو فیل ہے یہ جان بھی ظہوری نبی کے تفیل ہے اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو اللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوبصورت انداز میں صاحب زادہ محمد عظم صاحب حدیعہ کی عدت پیش کرے تھے آج ہمارے ساتھ جنرل سیکٹریم مرکزی تنظیم تاجران لاہور کے جناب لالا یاسر نصیر صاحب میں لالا صاحب کیونکہ انجمن تاجران کے حوالہ سے ہی بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی جیسے لاکٹون کھلا اور حکومت نے جس طرح احتیاطی تدابیر کے لئے کہا گیا تو اسی طرح لاحے عمل نہیں نظر آیا اس کی کیا وجہ ہے جی بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ہم لوگوں کو گھروں میں بیٹھنے کی عادت بلکل نہیں ہے دوسرا یہ جو پیڈیمک ہے یہ جو بابا ہے یہ آپ کو پتہ کہ اچانک سے آئی ہے اور اس نے سب کو محصور کر دیا گھروں میں تو اس کی وجہ سے جب پنتالیس دن کے بعد لاکڈاؤن میں نرمی کی گئی تو لوگوں کا ایک جمرہ غفیر تھا کہ جو سنبھالنے میں نہیں آ رہا تھا ہمارے جو دکاندار صاحبان ہیں جو شاپ کیپرز ہیں ان لوگوں نے اپنی حد تک جو وہ کر سکتے تھے کوشش کی اپنے سینٹائزرز کے سلسلے میں اور سوشل ڈسٹینسنگ میں اور کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی دکانوں کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے مگر کیونکہ عوام کا رش بے تہاشا تھا وہ ہمارے اس میں دکاندار ہمارے تاجران جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے اس لاس ڈے میں تو اور زیادہ رش ہوتا ہے اب تین دن لوگ ڈان رہے گا اب مزید گورنمنٹ نے نرمی کر دی ہے اس میں جو شاپنگ مالز بھی کھول دی ہیں جب زیادہ ویرییشن ہو جائے گی تو ظاہرہ پھر وہ سپلٹ ہو جائیں گے لوگ ایکی جگہ پر سب لوگ رش نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے کافی بہتری کے چانسز نظر آ رہے ہیں کہ شاید کچھ بہتری ہو جائے اس میں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ ڈان مزید آگے جائے گا یا اس کو بلکل کھول دیا جائے گا سر جو میری ذاتی رائے تھی اس پر تو پورا پاکستان ہی میرے خلاف ہو گیا تھا میں تو اس حق میں تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے کرفیو لگانا چاہیے اگر یہ ایک وبا اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے تو خدا کے تمام حکمات کو ہمیں منوان تسلیم کرنا چاہیے ماننا چاہیے تو اگر یہ وبا بھی اگر آئی ہے تو اس میں میرا یا آپ کا تو کوئی وص نہیں ہے اس میں ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے نا اس کو لانے میں اور نہ ہمارے کہنے سے یہ جائے گی تو اس کا جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے اس میں گھروں میں رہا جائے کم سے کم لوگوں سے ملا جائے دوری برقرار کی جائے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ وبا ہمارے گلے پڑ سکتی ہے اگر صرف میری ذات کی بات ہو ایک بندے کی بات ہو تو وہ بندہ پرداشت کر سکتا ہے مگر جب میں اسے باہر سے اپنے ساتھ لے کے اپنے گھر جاؤں گا تو گھر میں میری پوری فیملی ہے میرے بچے ہیں میری بیوی ہے میرا بائی ہے میری بہنے ہے تو میں آگے ٹرانسفر کروں میں اس کا کیریئر بن رہا ہوں تو ہمیں اس کا کیریئر بننے سے بچنے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اس میں احتیاط کریں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں جو وبا ہے یہ وبا نہیں ہے یہ ایک مزاق ہے یہ ایک افواہ ہے تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے سر دیکھیں ہر بندے کا اپنا اپنا point of view ہوتا ہے میں اس بات سے بالکل 100% جو اختلاف کرتا ہوں میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں کیونکہ مرشد کا topic چل رہا ہے تو میں بھی مرشد والا ہوں الحمدللہ نور والا سرکار ہیں ہمارے تو عرصہ 2002 سے آن ورڈ میں ان کے ساتھ منسلک ہوں ان کی مہربانی شرف بکشا انہوں نے میں اجازت چاہوں گا مرشد سارے دوست ذکر فرما رہے ہیں تو مرشد وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر جس کو دیکھ کر میں شد ہو جائے مرشد وہ ہستی ہے جس کو دیکھ کر آپ کی میں ختم ہو جائے جس میں آپ کو اپنا اکس نظر آجائے وہ مرشد ہوتا ہے مرشد رہنما ہوتا ہے جس طرح چیز آپ نے بتا ہے بھائی وٹو صاحب بھی بتا رہے ہیں تو اب آپ کا سوال جو ہے دوبارہ ذرا پلیز کیجئے سوال کیا تھا کہ یہ جو وبا پھیلی ہے جی لوگ اس کو مزاق سمجھ رہے ہیں اس کو سیریسلی نہیں لے رہے اس پہ میں کوٹیشن آپ کو ایک بزرگاندین کا فرمان جو فرمایا حضور نے وہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں ہونے والے تمام عامال تمام عمل جو بھی ہو رہا ہے وہ من جانب اللہ تعالیٰ ہے اور اگر کسی بھی ہونے والے عمل کو کسی غیر کی جانب سے سمجھا جائے تو شرک لازم آ جاتا ہے تو اس لیے جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کسی کی اتنی ذات نہیں ہے کسی کی اتنی ہستی نہیں ہے تو مست و رکسان تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں میں خطاکار میں آسی میں کرم کا طالب مجھ کو بخشش کی بشارت ہے بشیر آتے ہیں میں کشو آؤ میں قدائے شاہ سے ساگر بھر لو میں کشو آؤ میں قدائے شاہ سے ساگر بھر لو تشنالب شہر کے رندانے کبیر آتے ہیں نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں مست و رکسان تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں جو ایک عام انسان ہے وہ کیل کے معنی نہیں رکھتا ہے اس کو اگر لکڑی کے اندر ٹھوک دیا جائے ایک کیل کو اگر پانی میں پھیکا جائے وہ ڈوب جاتا ہے اسے کیل کو اگر لکڑی کے اندر ٹھوک کے پھیکیں وہ نہیں ڈوبتا وہ تر جاتا ہے مرشد اہمیت رکھتا ہے لکڑی کی وہ ڈوبنے نہیں دیتا تو میں علامہ صاحب سے ایک بڑا ہی پیارا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مرشد کامل کو کس عمر میں ڈھونڈنا چاہیے نہایت خوبصورت سوال آپ نے کیا اس مسئلے کو ہم کسی عمر کے ساتھ نہ قید نہیں کر سکتے والدین کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو مرشد ڈھونڈنے کا حکم دیں چونکہ ابھی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بات تو یہ تھی تو انہی کی والدہ کا قصہ مجھے یاد آیا آپ جب اس عمر کو پہنچے کہ جس عمر میں بچہ مچور ہوتا ہے اسے صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے تو آپ کی والدہ نے آپ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر نہ مرشد ڈھونڈو آپ گھر سے نکلے اور دیکھیں والدین کی اتباہ کتنی والدہ نے ایسے ہی بے ساختہ اشارہ کیا تو اشارہ وہ مشرق کی طرف تھا آپ نہ مشرق کی طرف چل پڑے وہاں ایک بڑے مشہور بزرگ تھے اور ان کی کرامات بہت مشہور تھی آپ نے کہا ان کے در پہ جاتا ہوں وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کرنا یعنی کہ مقام یہ تھا کہ اگر کوئی ان سے فیض پاتا یا جس کو وہ اجازت دیتے تو وہ صاحب اختیار ہو جاتا تھا وہ صاحب اختیار ہو جاتا تھا تو آپ گئے تو انہوں نے کہا یہ کام کرو آپ کو یہ مقام مل جائے گا تو آپ نے کہا مجھے کچھ اور چاہیے تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو پانی بھرو کومے سے اور اوپر والی ٹینکی میں جا کے اسے مکمل کرو تو وہاں جتنے دیگر مریدین تھے پیر صاحب کے انہوں نے کہا یہ بچہ آئے اس نے خام خام اپنے آپ کو پھسا لیا ہے اس کو چپ کر کے ایک مرتبہ مل رہا تھا وہ لے لیتا اب یہ یہاں سے پانی بھرے گا لوٹے میں پھر اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا نجانے کتنے سینکڑوں ہزاروں لوٹوں میں پانی لے کے جائے گا تو پانی کا برتن بھرے گا تو خیر آپ نے ایک ہی لوٹے سے پانی لیا اور اوپر ٹینکی میں جب پانی اڈھیلا تو ٹینکی فل ہو گئی مریدین دیکھے حران ہو گئے جب پیر صاحب نے یہ منظر دیکھا نا تو انہوں نے کہا میں دیکھوں یہ بچہ جو ہے یہ ولایت کے کس مرتبے پر ہے آپ بیٹھے بیٹھے نا غائب ہو گئے جو پیر صاحب تھے وہ وہاں سے غائب ہو گئے اور غائب ہو کرنا ایک کھیت میں جا کے کسان بن گئے اور وہی پرنا حضرت سلطان باہو بھی غائب ہوئے اور اسی کھیت میں نکلے اور وہاں جا کر کہنے لگے کہ مرید کی ہوتے ہوئے مرشد کام نہیں کرے گا آپ پھر غائب ہوئے دو تین دفعہ ایسا معاملہ وہ حد تھا کہ ایک دفعہ غائب ہو کرنا مندر میں چلے گئے اور تلک لگانے لگے حضرت سلطان باہو بھی وہاں پہنچے کہتے ہیں اگر آپ نے تلک لگانا ہے تو سب سے پہلے ماتھا میرا ہے جب یہ سارے منظر دکھائیں تو آپ کے پیر پوچھنے لگے بھی تم چاہتے کیا ہو تو آپ نے کہا یہ جو کرامات آپ دکھا رہے ہیں یہ تو ہم نے پیدائشی سیکھی ہیں آپ مجھے کچھ اور بتائیں تو انہوں نے کہا پھر حضرت شابد الرحیم دہلی کے پاس چلے جاؤ وہ آپ کو ولایت کا مرتبہ عطا کریں گے تو یہ والدین کی تربیت ہے انسان جو جتنی جستجو کرتا ہے وہ پا لیتا ہے اسے ہم کسی عمر کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے ہیں ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں بندہ جب سمجھدار ہو جائے اسے رہبر کی مرشد کی ضرورت لازمی ہو جاتی ہے چھیک ہے کہ علامہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے مرشد کی تلاش کی حوالہ سے کہ کیا عمر ہے عمر کی کوئی اس میں قید نہیں ہے لیکن میں بیعت کی کیا شریع حصیت ہے اس حوالہ سے میں پوچھنا چاہوں گا باکہ قرآن سنت کی روشنی میں بیعت کیا شریع حصیت ہے بیعت کی مختلف اقسام ہے نمبر ایک تو بیعت ہے جو امیر المومنین ہے اس کی بیعت کی جاتی ہے جو مسلمانوں کا امیر جس نے ریاست چلانی ہے تو یہ بیعت تو ضروری ہے اور اس بیعت کا جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہے اور وہ باغی کنسیڈر ہوتا ہے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور بیعت کی اس سے پہلے بھی بیعت کا کنسیپٹ تھا مثال کے طور پر بیعت رضوان لی گئی یا بیعت کا اگر معنی پتہ لگ جائے تو مسئلہ کلیر ہو جائے گا بیعت کا معنی یہ ہے کہ کسی سے ہم کسی چیز پر حلف لے لیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اس کو بیعت کہا جاتا ہے ہمارے اداروں میں بھی جو حلف بردار کی تقریب ہوتی ہے وہ بھی یہ قسم کی بیعت ہی ہوتی ہے لیکن عموماً جب بھی بیعت کا لفظ ہم بولتے ہیں قادری، چشتی، سہروردی ان کی ہم نے بیعت کرنی ہے تو یہ بیعت از حد ضروری ہے کیونکہ انسان کی نجات تذکیہ نفس پہ ہے اور اگر انسان کہے کہ میں اپنا تذکیہ خود کر لوں تو یہ نہائیت مشکل عمر ہے شیطان انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس لیے کہ مرشد کامل کے دامن سے وبستہ ہوا جاتا ہے کہ وہ مرشد ان پر جتنی انعیات ہوتی ہیں رب کی جتنا کرم ہوتا ہے وہ انسان کے تذکیہ نفس کرتے ہیں وہ انسان کے دل کو پاک کرتے ہیں دیکھئے نا اگر حضرت داتا علی حجویری نہ ہوتے تو وہ جو جوگی تھا جادوگر تھا اس کا تذکیہ نفس کون کرتا وہ اپنے مطابق تو وہ درست جا رہا تھا لیکن ایک مرشد کا در ملا تو اس کا اندر جو تکبر تھا جو انانیت تھی وہ ختم ہوئی تو جو مرشد ہوتا ہے وہ انسان کی فلاح کے لئے حد ضروری ہے اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک بہت تھی پیاری چھوٹی سی بچی ہے فادیہ اکلام پیش کریں گی سمیہ تو بیٹا آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضور کی بارگاہ مہدیہ کی عدد پیش کریں یا من ہو اللہ اللذی لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم المالیک القدوس السلام المومین الموہیمین العزیز الجببال المتکبیر الخالیق الباری والمصفیر الغفار الكہر الوہاب وعزاق الفتاہ العلیم القبیز الباسیت الخوفی زرافی والموئز المزل السمیق الباسیر الحکام العقل اللاتیف الخبیر الحالیم العزیم الغفور الشکور العلی القبیر الحفیظ المقید الحسیب الزلیل القریم الراکیب المجیب الواسی الحکیم ودود المجید البائیس الشہید الحق الحکیب القوی المتیب الولی الحمید المحسن مبدی المعید المعید الممید الحیق القعیم الماجید واجید واحد سمد قدر مقدر موکدیم موخیر نوال آخر الظوهیر الباتین والمال متعال البار والتوات بالمنتقیم العفور رعوف المالیک الملکز والجلال واللکر المقسید الجامی والغلی المغلی المالی والطوب النافی النور الحد البدی الباکی الباریس الرشید السبور اللذی لیسا کامسلی شایع والسامی البسیر رب کرتے بڑے ہوگئے ملہ پندت سارے رب دا خوج خورانہ لبا سجدے کر کر ہارے رب تا تیرے اندر وسدہ وچ قرآن اشارے تے بلے شا ربو سنو ملدہ جڑا پیر تو تن من وارے تو ماشاءاللہ ہمارا جو تذکرہ چل رہا ہے کامل مرشد کے اوپر تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے علامہ صاحب یہ بتائیے ایک کامل مرشد اور مرید ان کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے یہ کتنا گہرا ہوتا ہے یہاں ایک لفظ میں ارز کروں گا کہ مرشد کے کامل ہونے سے اس کو ایک طرف رکھیں مرید کا کامل ہونا ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے مرید کا یک درگیر محکم بھی ہے کہ ایک درکہ ہو لیکن وہ محکم و مضبوط ہو جس طرح وہ کہاں نا کہ نوے نوے نا یار بنائیے وانگ کمینے یا لوکاں جو مرید ہے مرید کا کامل ہونا ضروری ہے مرشد تو کامل ہی ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی انعایات ان پر ہوتی ہیں یہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس مرید کو کب کیا مرتبہ دینا ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو پیر ہے جتنے سارے معاملت دیکھیں ساری زندگی دیکھیں آپ کے پیر نے آپ کو کس قدر ازمایا اپنے سے دور رکھے کہ جب بلاخر آپ کے پیر گزرے تو وہاں سے حضرت بابا بلے شاہ کی جب آواز آئی تو آپ کے پیر حضرت شاہ انعایت قادری کہتے ہیں وے بلے آ تو ہیں تو آپ کہتے ہیں میں بلے آ نہیں میں پلے آ وہاں مرید کامل ہیں جتنے بھی اگر ہم افکار دیکھیں نظریات دیکھیں لینے والا کامل ہونا چاہیے جو ایک در کا ہوگا تو اسے مرتبہ ملے گا جو بار بار در در پہ جاتا ہے نا تو اسے مرتبہ نہیں ملتا جو ایک در پکڑے اور اس پہ اپنا اعتقاد کامل رکھ لے ایک پیر گزرے ہیں وہ پرانا دور تھا اپنے مرید کے ساتھ جب کہیں تشریف لے کے گئے نا تو سردیوں کا موسم ہے تو جو مہمان ہے نا میزبان ہیں جب جانے لگے نا تو میزبانوں نے کہا حضور یہ انگیٹھی اپنے ساتھ لے جائیں رستے میں آپ کہیں پر بھی پڑاؤ کریں گے تو رات گزاریں گے تو یہ انگیٹھی آپ کو نا حرارت دے گی تو خیر آپ نے نا ایسے ہی کہا اپنے مرید کو لے بھی سیرتے رکھ لے اب مرید تھے سیدھے ساتھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا جل رہی ہیں یا گرم ہے اس کو نا اسی طرح اپنے سر پر رکھا اور پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دی ہے جب کچھ سفر گیا نا گزرا تو پھر سب نے ان کو کچھ جلنے کی سمیل آئی دیکھا تو اپنے مرید کا جو سر تھا وہ جل چکا تھا کہا بھی تم اکل نہیں ہے تم نے یہ کیا کیا ہے کہا حضورہ آپ نے کہا ہے سیر تر اکل ہے کہا جی سیر پر رکھنے کا مطلب ہے اسے اٹھا لو کہا ہم نے مطلب سے غرض نہیں ہے ہمیں تو آپ کی اتبا مقصود ہے کہ آپ نے کہا کیا ہے پھر اس وقت آپ نے کرامت سے سر کو درست بھی کیا اور مقامی ولایت بھی عطا کیا مرشد کے پاس لوگ اس لیے مرید ہونے کے لیے بھی جاتے ہیں کہ دنیا بھی ملے اور دولت بھی ملے اصل کی طرف بہت کم ہیں تو کیسے پھر پتا چلے گا کہ یہ مرید جو چاہتا ہے یہ دنیا چاہتا ہے یہ آخرت کے لیے چاہتا ہے اللہ کی وہ عطاعت کے لیے جو مرشد سے ملے کیا کہیں گے معاملہ یہ ہے کہ علامہ صاحب نے واقعات سنائے تو بڑی درست بات ہے لیکن سمجھنے والوں کے لیے ہے جو بنیادی بات ہے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر علماء اکرام ہیں عاملین ہیں جادوگر ہیں یہ رونگ نمبر ہیں وہ ایڈورٹیزمٹ والے پیرسابان ہیں پیسوں کے تویزوں کی فکس کیے ہوئے ہیں وہ پیرسابان ہیں تو ایک عام آدمی جو ہے جو شریف آدمی جو ٹی وی اس وقت دیکھ رہا ہے وہ کہا کہ یہ سارا پکواس ہے معاملہ تو یہ ہے کہ اس کی پہچان کی جو بات کی تھی تا جی جو کام المرشد ہے وہ سب سے پہلے اپنے مرید کی خبر لیتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے بچے بھوکیں مار رہے ہیں اس کے چال بیٹا تو لنگر کی لکڑی کاٹ ایسا کبھی نہیں ہوا اس کو اس کے حالات کی اور ہمارا ایمان ہے کہ ساتھ نسلوں کی بھی خبر ہوتی میں تو سپر نیچرل باتوں کی طرف لا ہی نہیں رہا جو خاصوں کی باتیں عاموں کے آگے والی تو بات ہی نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ فقیر سچا فقیر جو ہے نا اللہ کا فقیر تو ڈیٹرمنٹ کر لیں ان ہزاروں بابوں میں بنگالی بابوں میں لوگ تو سمجھتے وہ بھی جس نے داڑی رکھی ہوئی ہے جس کا حلیہ ہے حلیہ سے فقیری یا درویشی کا تعلق نہیں ہے جس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہیں جو اچھے چولے والا ہے اچھے لباس والا ہے پچیس پیچھے دوڑ رہے ہیں پیر صاحب جناب شف شف یہ ادھر کر رہے ہیں یہ چیزیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو آپ نے پہچان ٹاپک جو رکھا اس کی وجہ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے جو مومن ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس میں جو خصوصیات چھوٹی چھوٹی سی ہیں ایک عام مومن ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کی تین چیزوں پر نظر نہیں رکھے گا زہر زن زمین پر اس پر اس کی نظر نہیں ہوگی پیر صاحب کے اندر اگر کوئی لالچ ہے کوئی بھی مذہبی شخصیت ہے جس کا پیشہ مذہب ہے اس سے بچ جائیں وہ کچھ بھی خالص نہیں ہو سکتا وہ رہنما نہیں ہو سکتا جس کا کاروبار ہے یا کاروباری شخصیت بیٹھے ہیں جہاں منافع ہوتا ہے انسان ڈنڈی مارتا ہے انسان وہاں جھک جاتا ہے حق کی بات کر ہی نہیں سکتا ہے جب جو بندہ کسی قسم کا بھی لالچ رکھتا ہے تین بڑے لالچ ہیں زر ہے زن ہے زمین ہے تو جس کی ان چیزوں پر نظر ہے جو دنیاوی چیزوں میں مگن ہے وہ فقیر نہیں ہو سکتا دوسری چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے میں جو اس کا خاص بندہ ہے نا وہ اس کا نائب ہے تو اس کی ننانوے جو خصوصیات ہیں نا وہ بہت درجہ اس نے اپنے نائب میں رکھی ہیں اس کی جو دو تین خصوصیات ہیں متقبر اور وہ صرف متقبر کے سامنے تقبر کرے گا تقبر نہیں کرے گا ظالم کے آگے ظالم کے آگے وہ کہار اور جبار ہوگا باقی جو اس کی چورانوے پچانوے خصوصیات ہیں وہ وہ رحیم بھی ہوگا کریم بھی ہوگا وہ رزق کا ذریعہ بھی بن رہا ہوگا وہ اللہ کے بندوں کے لئے سہولت ہوگا ظاہری سہولت ہوگا باطنی سہولت ہوگا چلتی پھرتی سہولت نظر آئے گی اس میں آجزی ہوگی اس میں دنیا داری نہیں ہوگی اس کے اندر بناوٹ نہیں ہوگی ملمہ گاری اس میں نہیں ہوگی اس کا کوئی کاروبار اس کے اندر والے قبرے کا محول اور بار والے کا اور خاص ہوں کا یہ کچھ مرید جو امیر ہیں جو بڑی گاڑی پر ان کو پیچھے بٹھاؤ یہ جو آئے ہیں بس پہ چڑ کے ان کو دور سے پھونگ مارو ایسا معاملہ نہیں ہوگا پہچان بڑا ضروری معاملہ ہے آگے تو اس نے آپ کو چلائی لینا ہے اگر آپ نے صحیح آتھ پکڑ لیا ایک واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی بات ہے آپ نے فرمایا بھی دو معاملات ہیں ایک تلاش ہے اور ایک پیروی ہے تلاش میں ایک حد تک وقت لگاؤ پر تلاش کر لو تو ان والی بات پھر موقم ہو جو مرشد دروازے موقم لائیے جو کا بہت 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 صورت انداز میں آپ نے بتایا کہ اصل مرشد کو ڈھونڈنے کے لیے اب بالکل یہ اس میں کوئی شک نہیں جو متلاشی ہوتے ہیں جب مرشد کامل کو ڈھونڈنے کا ان کا انتخاب کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو مرشد ساحل جو ہے وہ اس کے لیے آسانییں مل جاتی ہیں یہ ڈیفرنٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ اصلی کون ہے نکلی کون ہے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگی کی ہمارے ساتھ لالا یاسر نصیر صاحب ہیں یقینا جیسا آپ بھی مرید ہیں اور مرشد کی نگاہ جو ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ انسان فیضیاب ہوتا ہے نگاہ مرشد کامل مرشد سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مرشد کی بات مرید جو ہوتا ہے وہ اپنی میں کو رد کرتا ہے تو مرید ہو جاتا ہے کامل ہو جاتا ہے جس طرح علامہ صاحب بتا رہے ہیں تو مرشد جو ہے نا وہ انسان کو پیدائشی طور پر اپنے گھر سے ملتا ہے سب سے پہلا مرشد ماں باپ ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی ہے اس نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہوتی ہے تو بزرگانے دین فرماتے ہیں کہ ہمارا جو مقام ہے وہ چوتھا ہے اس سے پہلے بھی تین مقامات موجود ہیں تیسرے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اپنی بیٹی آپ کے سپرد کی آپ کے سسر اور ساس اور چوتھے نمبر پر بزرگانے دین کا مقام آتا ہے تو فرمایا جو ان تینوں کو کراس کرتا ہے پورا ہنڈر پرسنٹ وہ ہم تک پہنچتا ہے اور دوسری بات مرشد کو کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا مرشد کو کوئی پکڑ نہیں سکتا مرشد ہی مرید کو پکڑتا ہے مرید کے اندر طلب ہونی چاہیے کہ میں خدا کے راستے پر جانا چاہتا ہوں اس کی جتنی طلب تگڑی ہوگی اس کو اتنا مرشد تگڑا مل جائے گا پھر خدا کی طرف سے اس کے راستے کھولیں گے فقر جو وٹوسا فرما رہے ہیں فقر فے سے فاقہ ہے کاف سے کنات ہے رے سے ریاضت ہے یہ فقر ہے اور جتنے پرسنٹ یہ ہوگا انسان میں اگر میرا فقر جتنے پرسنٹ پر موجود ہے مجھ پر عطا بھی اتنے پرسنٹ پر ہی ہوگی اگر میں ہنڈڈ پرسنٹ ہوں گا تو مجھے ہنڈڈ پرسنٹ ہوگی پھر یہ پردے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں پھر سارے پردے کھل جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے در مرشدہ کانا کعبہ حج ضروری کریے تکوارک محبوبہ ورگا چل دوارہ مل جائے چل دوارہ مل جائے بہت شکریہ لالا یاسر نصیر صاحب صدر آل پاکستان ٹرک ٹرالا آنرز اسوشییشن کے اور جنرل سیکٹری ہیں مرکزی تنظیم تاجران لاہور کے بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ تھے ہمارے ساتھ ایک اور بہت خوبصورت پڑھنے والے محمد افضل غوری صاحب ہیں فیصل غوری صاحب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حدیق عدد پر شروع در داندی دوا دینا لج پال نبی میری در داندی دوا دینا لج پال نبی میری در داندی دوا دینا لج پال نبی میری در داندی دوا دینا در داندی دوا دینا جب وقت نزائے دامن دی ہوا دینا میں ناتے تیری پڑینا میں ذکر تیرا کرنا آگاں میں ناتے تیری پڑینا میں ذکر تیرا کرنا اسے ذکر تی برکت دینا میری قبر وسا دینا تیری پڑینا نبی میری دردان دی دوا دینا 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 دل روندائے میرا 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 دل روندائے انہوں نے سانو ویا کا در بار رکھا دینا لجے پال نبی میرے دردان دی دوا دینا سلحان اللہ بہت بسورت انداز میں حدیعہ قیدت پیش کیا ہے ہمیں جوائن کیا ہے خورم شہزاد صاحب ہیں جو کے سی او ہیں انیویشنز ایونٹ منیجمنٹ کے سی او ہیں بہت شکریہ آپ ہماری آج ٹانس میشن کا حصہ بنیں کیسا رمضان مبارک آپ کا گزر رہا ہے سلام علیکم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا روائل نیوز کا جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ انویٹیو ایونٹس منیجمنٹ کمیٹی سے بات کروں کہ ہم اپنے لیبر کی آواز کو اس ماہ رمضان میں کہ وہ کیسے سروائب کر رہے ہیں کرونا میں اور اس مشکل حالات میں کہ اس کو کیسے ہم اجاگر کر سکتے ہیں کریں گے اسی حوالہ سے ہمارے ساتھ ایک پیاری سی بیٹی ہے پیاری سی بیٹی ہے جناب سادیا وہ حضور کی خدمت میں گلہائی عقیدت پیش کریں ہے وقت دعا مولا ہاتھوں کو اٹھایا ہے ہے وقت دعا مولا ہاتھوں کو اٹھایا ہے ہر مشکل سے مولا ہاتھوں کو اٹھایا ہے ہے وقت دعا مولا ہاتھوں کو اٹھایا ہے ہر مشکل سے مولا تو نے ہی بچایا ہے تو حوصلہ دیتا ہے ہر ٹوٹے ہوئے دل کو جب یاد کیا تجھ کو میرے کام تو آیا ہے اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے جب وقت نزا آئے دیدار اتا کرنا اے نورِ خدا کریں آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردانشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار اتا کرنا میں قبر اندھیری میں گبرانگا جب تنہا انداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو آ جانا رسول اللہ لِللہ کرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار اتا کرنا ماشا اللہ ماشا اللہ سرحال بہت خوبصورت انداز میں دوائیہ اشار پیش کیے ہیں جناب ہماری چھوٹی بیٹی سادیا نے آج ہمارے صاحب خورم شہزاد صاحب جو سی او ہیں انویشن کے حوالہ سے پہلے تو ہم ساب سے پوچھنا چاہیں گے کون سے آپ ایونٹ جو ہیں وہ مینج کرتے ہیں اس حوالہ سے آپ بتائیں ہماری انڈسٹری میں جو اٹیچمنٹ ہے وہ ایونٹ پلینرز ہیں کیٹرز ہیں مارکیز ہیں اور جتنے بھی شادی حال ہیں یہ ہماری جو ہے نا انڈسٹری میں ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور ہم ان کے ایونٹ جیسے بڑی محفیلز ہو گئیں یا شادیوں کے فنکشنز ہو گئیں ہم یہ ارگنائز کرتے ہیں ہاں پاکستان کی پورے پاکستان میں ہم سرویسیز پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہمارے کراچی لہور اسلام آباد ٹارگیٹس ہیں باقی جتنے بھی چھوٹے شہر ہیں گجرہ مالا سیال کو جیلہ مگرہ میں بھی ماری سرویسیز جا رہے ہیں ہماری موسٹلی جو ایونٹس ہیں وہ ہماری ویڈنگ سپیشلسٹ ہیں باقی کوپریٹ ایونٹس جو کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں کمپنیز کی وہ ارگنائز کرتے ہیں لیکن کیونکہ ابھی جو ابا پھیلی ہوئی ہے کرونا کے حوالے سے اسے ہمارا جو سب سے بڑا بیکڈروپ ہوئے وہ ہمارے ورکرز کو زیادہ اس کو نبیر کرنا پڑھ رہا ہے اب دیکھیں لوگوں کو مشکلات آئی ہیں وہاں پہ آپ کے میں وہی ارس کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو لیبر جو ہیں نا ہمارے انڈسٹری میں ہمارے ستہ اٹیج ہے ستہ سے اسی لاکھ جو لوگ ہیں ان کا سروائیو جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے جاتا ہے اس میں سب سے بڑی بار یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں جو ورکر ہوتے ہیں جو ویل ایڈوکیٹڈ نہیں ہوتے ویل ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں یہ سکیلز ہوتی ہیں ان کی جن کو ہم یوٹلیز کرتے ہیں اب وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ گاؤں سے آئے ہوتے ہیں میڈل کلاس کل ہوتے ہیں اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی پرفارمس صرف ہمارے تھو ہی شو کر سکتے ہیں اب جب ہمارا سب سے پہلے شاوڈ ڈون تو ہمارا ہی کام ہوئا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گورنمنٹ و پاکستانے لانسمنٹ کی تھی شادی حالوں پر بندی لگائی تھی اور اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے ورکرز کو یہ بیئر کرنا پڑا اور اس وہ اب تک جانی کہ کوئی اس میں ہمیں کو ریلیف نہیں مر رہا یا نہ کوئی ایسا ایس او پی ہے کہ ہم اپنا ورک سٹارٹ اپ کر سکے ستر سے اسی لاکھ جو لوگ ہیں وہ اس ٹیم بے گر ہوا ہوا ہے جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مر رہا ہو ماہ رمضان میں وہی لوگ جو ڈونیٹ کرتے تھے وہ اس ٹیم خود ڈونیشن کے منتظر ہے کہ ہماری ہیلپ اوٹ کی جائے بلکہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور جیسے ماشاءاللہ خورم شہزاد صاحب مینجمنٹ ایونٹ کرتے ہیں اور انویشن کرتے ہیں خوبصورتی شادیوں کی جگہ اور معافل کو خوبصورت بناتے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ انسان میک اپ بھی کرتا ہے اور باہر سے تو خوبصورت لگتا ہے لیکن اندر کی خوبصورتی کے لیے اسے مرشد بھی چاہیے اندر صاف کرنے کے لیے تو مرشد کے جو متلاشی ہیں لوگ وہ کس طرح انتخاب پھر کریں کیا کوئی خاص ایسا مرشد کی کس نگاہ سے پتا چلے گا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے بڑے حساس موضوع کی طرف آگئے ہیں بزرگ تو کہتے ہیں نا کہ دل کالے کولوں مو کالا چنگا جے کوئی دلان دی جانے ہو کہ انسان کا جو باطن ہے وہ پاک ہونا چاہیے وہ صاف ہونا چاہیے جو حسن ہوتا ہے ایک تو ظاہری حسن ہے نا حقیقی حسن تو وہ ہے کہ جو دل میں ہو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں پہ اور تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا لیکن اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اب ایک آدمی ظاہرا تو بڑا مٹھا ہے بڑی محبت سے بڑے احسن انداز میں کسی کے ساتھ وہ پیش آتا ہے لیکن دل کے اندر وہ منافقت رکھتا ہے وہ نفرت رکھتا ہے تو منافقین کے بارے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے کہ انسان کا ظاہر و باطنے کو جو مرشد ہوتے ہیں یہ انسان کو اسی بات کا درست دیتے ہیں پیغام دیتے ہیں کہ جو ظاہر ہے اور ویسا ہی باطن ہو اور ان کا ظاہر باطن بالکل ایک جیسا ہوتا ہے اور مرشد کی پہچان کیسے سیلیکٹ کریں جو پیر جو ہے اتباع نبوی سے دور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو وہ اپناتا ہی نہیں ہے تو اس طرح کے پیر کو ہم پیر بھی نہیں کہیں گے اور ان کی اتباع بھی نہیں ہے کیونکہ جو مرشد ہوتا ہے یہ وہ ہے یہ ایک سلسلہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دلی ربط کے نام کو ہلکہ ارادت کہتے ہیں کہ آقا تک جو سلسلہ چل رہا ہے دلوں کا ربط فلان کا فلان سے فلان کا فلان سے یہ جو دلی سلسلہ ہے اسے ارادت کہتے ہیں تو جس کے اندر یہ سلسلہ ہی نہیں ہوگا تو ہم قطعاً اس کے ہلکہ ارادت میں داخل نہیں ہوں گے ہم ہمیشہ اسی کو پیر بنائیں حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالی بڑا نام کہ حضرت امیر خسرو جیسے کہ جن کے محفل میں جوتیوں پر بیٹھنا گوارہ کرتے ہیں اور آگے نہیں آتے وہ کہتے ہیں آگے فرشتے ہی اتنے ہمیں جانے کی جگہ ہی نظر نہیں آرہی وہ جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے پاس آتے ہیں اور اپنے دہلی شہر سے فارغ ہو کے فراغت پاک کے فازل بن کے جب پاک پتن جاتے ہیں تو بابا جی کہتے ہیں قرآن سناؤ اب دیکھیں ایک آدمی فازل آدمی کہیں جائے ایک آلہ ڈگری کلاس کے لیے اور وہ جا کر اسے قائدہ پوچھے تو وہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی میں تو پڑھ لکھی آیا ہوں بابا جی نے کہا قرآن سناؤ جب قرآن پڑھا نہ کہا قرآن نہیں آتا تمہیں پڑھنا یہاں رہو قرآن سیکھو اب وہاں رہ کر بچے ہوئے دسترخان سے کھانا کھایا ایک دن کے بعد وقت گزرا آپ نے کہا پھر کہا قرآن پڑھو خاضر صاحب نے قرآن پڑھا بابا جی نے کہا آپ ٹھیک پڑھ رہے ہو عرض کی حضور جو مخارج اس وقت تھے وہ آج ہیں جو تلفظ اس دن ادا کیا وہی ادا کیا جس لہن میں اس دن پڑھا اسی لہجے میں آج پڑھا ہے لیکن اس دن غلط کیوں تھا اور آج ٹھیک کیوں ہے آپ نے کہا اس دن جب پڑھا تھا نا تو تمہارے اوپر وہ نور نہیں گر رہا تھا جو آج گر رہا ہے یہ وہ توجہ نہیں تھی اور وہ مرتبہ نہیں تھا جو آج مل رہا ہے یہ انسان کے جب تک مرشد نہیں ہوں گے وہ اس انسان کو اس نگر پہ نہیں لگائیں گے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ایک خصورت انداز میں جناب بحرام شاید قادری صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ کامل مرشد کون ہے اس کی اتباہ کیسے کی جائے اس کو کیسے پہچانا جائے تو میں ہمارے ساتھ جناب توقیر محمود وٹو صاحب ہیں میں ان کے ذریعے ایک میسج لینا چاہتا ہوں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کل کے لوگ باہر ہماری خاص خواتین کے لیے یہ میسج چاہیے جو ہماری خواتین ہیں وہ اکثر کسی بھی بزرگ کے حوالے سے کوئی بھی بزرگ دیکھتی ہیں جو تعویزات کہ ہمیں بکرہ دے ہمیں یہ کرے وہ بہت سارا ہمارے معاشرے میں یہ معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے میں ایک میسج دلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہیں ان خواتین کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایسے بزرگوں کے پاس جاتی ہیں جو کامل نہیں ہیں جیسے کہ کامل کی پہچان علامہ صاحب نے بتائی اور ہمارے ناظرین نے سمات کی کہ کامل کون ہیں لیکن جو کامل نہیں ہیں ہماری ماں بہنیں بہت زیادہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہیں اور ان کے پاس جاری میں اس کے حوالے سے ایک میسج دلوانا چاہتا ہوں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں سب سے پہلے یہ عرض ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں ہمیں حاج کرنے کے لیے بھی محرم کے ساتھ جانا پڑتا ہے کوئی ایسا فقیروں نے تو اکثر اوقات زران خانے اور مردار خانے الگ الگ بنایا ہوتے لنگر میں بھی نائنٹی نائن پرسنٹ سے زیادہ جو میں ارز کر رہا ہوں خواتین کا مردوں کا مکس اپ ہے ہی نہیں ہے کہیں بھی حضور بابا فرید الدین گنجے شکر احمد اللہ دربار پہ جائیں خواتین کے اسلام کرنے کی جگہ آلق ہے جس سمت کو مردوں نے آنا اس سمت کو انہوں نے نہیں آنا ہے مریدوں کا مکس اپ نہیں ہے پیر صاحب کو مکس اپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس شخص میں ایسی تنڈنسیز ہیں وہ ہے ہی جھوٹا ایسا کوئی چھپا چھپا دم نہیں ہے کوئی منتر نہیں ہے جس کے لیے اس کو کسی پرائیویسی کی ضرورت ہے دعا کو جس کے جو صاحب دعا ہے جس کی زبان میں اللہ تعالی نے تحصید رکھی ہے اس کو تو وہ تو کہتا ہے بیٹے کے اپنے سر پہ آتھ رکھو ہم ادھر سے دم کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے خود ہی بچنا ہے اس معاملے میں اور دوسرا جو بیعت کا معاملہ بھی ہے بیعت کا معاملہ شرعی انہوں نے بتایا ہے تو ہم نے جس طرح پورا خاندان بھی بیعت ہو جاتا ہے تو اپنا ایک خاندان کا اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی اگر ایک ہی وقت میں مرید ہوتے ہیں تو وہ روحانیت میں ایک جگہ پر رکھے جاتے ہیں وہی ان کے تھے آپ کا بھئی آپ کی بیعت ہماری طرف ہی ہے اور وہ بیعت ہاتھ دے دینا ہے اور وہ ہاتھ جو ہے وہ ذمہ داری ہے وہ جس طرح سے ہے کہ وہ دستِ خدا و مصطفیٰ وہ اس میں کس طرح سے دنیا داری آسکتی ہے اس میں دنیا داری نہیں آسکتی ہے اور جہاں دنیا داری نظر آئے نکل جائیں وہاں سے بچ کے وہاں کوئی فقر نہیں ہے وہاں کوئی نقصان ہی ہوگا آپ کا یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں جو اصل مرشد جسے کہا جاتا ہے جو ولیے کامل ہوتے ہیں انہیں پیسے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا نہ انہیں عزت سے مطلب ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کی بھلائی سے انہیں مطلب ہوتا ہے کہ آپ کس مقصد سے ان کے پاس گئے ہیں اور کیا اپنی خواہش لے کے گئے ہیں اور جب آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ کو روحانیت ملتی ہے جس جگہ پر آپ جائیں آپ کو اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر روحانیت ملے وہ ہے اصل حقیقی اللہ کے ولی کا مزار اللہ کی ولایت کی جگہ لیکن جو ہمارے آج کل جو بزرگان بنے ہوئے ہیں ان سے بچا جائے لہٰذا ایک جگلہ صرف ایک بطور وضاحت ارس کرنا چاہتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ اس گفتگوہ کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ جو مرشید کامل ہوگا وہ دنیا دار نہیں ہو سکتا دنیا دار ہونا کوئی عیب نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے یہاں پہ دنیا دار سے وہ مراد ہے کہ جس کی نظر اس پیر کی بات کہ پیر دنیا دار دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا یہ کنسپٹ اس سے نہ لیا جائے خورم شہداد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس ماہ مبارک میں جیسا کہ کرونا سے بہت زیادہ مسئلے پیدا ہوئے تو آپ کے بھی جو ورکر ہیں ان کے لئے بھی بہت زیادہ مشکلات تو آئی ہوں گی جی ایسے ہی ہے بہت مشکلات کا سامنے ہیں یہاں تک دو مہینے ہو چکے ہیں کوئی ورکر کوئی نہیں ہے جو کوئی جوب کر رہا ہو آپ کو وہی بتایا کہ ایسے سکل لوگ ہوتے ہیں جو صرف شادیوں کے فنکشن پر ہی ان کا نا سروائی ہوتا ہے تو سارے جوب لیسے ہیں ان کے گھر کے بہت زیادہ معاملات ایسے ہیں مجھے ڈیلی بیسیز پر نمبر او پرسنس کتنی زیادہ کالز آتی ہیں کہ سار کہیں پر اپیل کی جائے کہ ہمارے کام کو ری اوپن کیا جائے کچھ ایسے ایسے پیز بنائے جائیں کہ ہم سروائیو کر سکے اپنے باس آکے کام میں تو کوئی ایسے پیز جو آپ کی نظر میں آپ کے حوالہ سے جی ہماری جو ایونٹس مینجمنٹ گروپ ہے پاکستان کا انہوں نے کچھ ایسے پیز ڈیفائن کی ہوئے ہیں کہ ہم یہ پنچانا چاہتے ہیں گورنمنٹ و پاکستان تک ہے جیسے کنسٹرکشنز انڈسٹری انہوں نے ریلیف دیا ہے وہ ایک سیگمنٹ ہے جس میں تیسے چالیس لکھ لوگ جو ورکر جو ہے نا آپ کا کنسیڈر ہوتے ہیں لیکن یہ ہماری جو کیٹرنگ لائن ہے جو ایونٹس مینجمنٹ کی لائن ہے اس میں ساٹھ سے ستہ لکھ لوگ سروائیو کرتے ہیں اس کے کچھ ایسے پیز ہم نے ڈیفائن کی ہیں انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ ایک دو دن تک پرائیم نیسٹر و پاکستان سب ہماری کچھ اپیل ہے کہ وہاں تک ہمارے یہ فارورڈ ہوں اس میں سب سے بڑی بار یہ ہے کہ ہم نے جو سیونٹ پوائنٹس ہیں اس میں فرس پوائنٹ یہ ہم نے دفائن کیا کہ ہمیں فرس ٹیپ میں ہنڈرڈ نمبروں پرسن تک علاو کیا جائے کہ ہم ان کے فنکشنز کر سکیں دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ٹیبل پر آٹھ سے دس لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے ہم اس کو سوڈڈون کر کے پانچ سے چھے لوگوں تک لے کے جا رہے ہیں کہ ایک سے دوسرے کا فاصلہ دو فٹ تک ہو اور ہر ٹیبل سے دوسرے ٹیبل کا جو ایک گیپ ہے وہ سکس فٹ تک ہو نمبر تھری پوائنٹ میرا یہ تھا نمبر فور یہ کہ ہمارا جو سٹیج ہے اس پہ گیدرنگ نہ کی جائے صرف ہمارا جو کپل ہے جو ان کی فیملیز ہیں اس کو ہی الاغ کیا جائے کہ وہ ہی سٹیج پر آ سکتے ہیں اور جتنا کھانا ہے ہمارے جتنے مہمانوں کے لئے ہم فور جا بوفے وغیرہ لگاتے ہیں وہ ہماری ٹیبل سرونگ ہو اور نمبر سکس پہ جو ہے ہمارا جے دس ٹین ایئر تک جو بچے ہیں ان کو الاغ کیا جائے اور ابب ففٹی ایئر جو بزور گئے ہیں ان کو بھی الاغ کیا جائیں کہ وہ اس طرح کی گیدرنگ میں آئے یوں نو کہ جو کرونا وائرس ہے سب سے پہلے بچوں کو اور بزور کو افیکٹ کرتا ہے تو ہمارے جو کچھ ایس اوپیز ہیں اور ہماری انٹرس پہ ڈس انفیکٹن ہم واغ تھو لگا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ہینڈ سینٹائزر بھی یوز کر رہے ہیں تو میری بس یہ اوپیل ہے کہ ہمارے جو چھے سے سات پوائنٹ سے اگر ہم اس کو فالو کریں تو میرا خیال ہے ہم اپنی انڈسٹری کو بھی رن کر سکتے ہیں جو ہمارا بروزگار ورکر ہے ساتھ سے ستہ لاکھ وہ بھی ہمارے سٹیپ بے سٹیپ کچھ نہ کچھ ان کی بھی ہلپ اوٹ ہو سکتی ہے تو ماشاءاللہ یہ دو مینے سے آپ سارا کچھ بند ہے آپ کا لیکن پھر بھی آپ نے بتایا ورکر آپ کے کافی ہیں تو کیسے سروایف کر رہے ہیں کس طریقہ سروایف کر رہے ہیں میں تو پہلے یہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا لاک لاک جیس حالت میں بھی ہیں ہم ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کا سب سے بڑا بینیفیڈ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ اوٹ کر رہے ہیں جتنے ریج پرسنیلٹی ہے وہ خود ڈونیٹ کر رہی ہے خود پوچھ رہی ہے اور اس سال جتنا ڈونیشنز جتنے لوگوں نے جتنے مسلمان بائیوں نے اپنے لور طبقے کو کیا میرا خیال ہے پشلے سالوں میں اتنا نہیں کیا ہوگا تو اس طرح ہی ہماری بھی جو ہے اپنے ورکرس کے ساتھ پوری ہمدردی ہے لیکن کتنی دیر ہم کر سکتے ہیں یعنی کہ جیسے دیکھیں کہ اب پاکستان پرائم نیسٹر پاکستان سٹیپ بے سٹیپ ری اوپن کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے شورٹ ڈون ہمیں کیا گیا لیکن ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ہے کوئی پیکیج نہیں ہے کوئی ایس او پی نہیں ہے تو میری بس یہی ریکوست ہے کہ عید کے بعد ہمیں کو ریلیف دیا جائے ہمارا کچھ ایس ایس او پی بنایا جائے جس سے ہم بھی اپنے جو انڈسٹری ایس کوری اوپن کر رہے ہیں ورکرس کو آن بورڈ لے کے آئیں ان سے کام لیں ان کے بھی گھر کا جو ہے سرکر چلے تھانکیو اللہ پاکست و باہت ہمیں نجات عطا فرمائے آپ سے ہم بات کرتے رہیں کہ قرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ سنا خان ہیں محمد خزیمہ قادری تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سرکی بارگاہ میں حدیع کی عزت پیش کروئے زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا نہیں ہوتا محبت کا ملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کا ملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا سنا لوگو یہ جس من میں سم جائے وہ من میں لا نہیں ہوتا ہوتا محمد محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا غلو کو چوم لیتے ہیں سہر نم شب نم کترے غلو کو چوم لیتے ہیں سہر نم شب نم کترے فدایہ نے محمد کا کفن میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا ماشاءاللہ بہت خوبصورت تندہ میں حدیع عقیدت پیش کیا ہمارے ساتھ محمد یاسی نقشبندی صاحب ہیں آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی حضور کی بارگاہ میں حدیع عقیدت پیش کروائیں مزرگان دین کا ذکر چل رہا تھا تو میں پیر سید نصیر اکدنی سیرشاہ صاحب رحمت اللہ اللہ ان کے نات کی اقلام سے چاہتے ہیں رسالت میں آئی راس مجھے رسالت میں آئے راس مجھے اور جگہ ملے تیرے روزے کے آس پاس مجھے جگہ ملے تیرے روزے کے آس پاس مجھے یقین ہے کہ میرے دل کو سکون بخشیں گے یقین ہے کہ میرے دل کو سکون بخشیں گے وہ دیکھ لیں گے سر حشر جب اداس مجھے وہ دیکھ لیں گے سر حشر جب اداس مجھے اور دکھا کے اپنی تجلی بلا کے پاس مجھے دکھا کے اپنی تجلی بلا کے پاس مجھے بنا گئے ہیں وہ اپنا اتا شناس مجھے بنا گئے ہیں وہ اور مقتا کیا خوب لکھا پیر صاحب نے رحمت اللہ لے کہ با فیض سا کیے با فیض سا کیے بفینز ساکیے کون سر مٹے گی تشنا لبی نصیر ہر شبیں جس دم لگے گی پیاس مجھے نصیر ہر شبیں جس دم لگے گی پیاس مجھے نصیر ہر شبیں جس دم لگے گی پیاس مجھے جگہ ملے تیرے روزے کے آس پاس مجھے اجل دیار رسالت میں آئے راس مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ گزارش کرتا ہوں زلفکار بھئی آپ بھی آج ہمیں کچھ سنائیں اور جی بلکل ہماری خوبصورت جس طرح آج ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے اور کوئی بھی ولی بغیر علی کی مہر کے نہیں ہے میں جاتا ہوں مولا کائنات کی وارگاہ میں ایک شعر پیش کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اسی بہر میں ہی ناتیہ کلام کا ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں ہاں اجال زہن میں ہے 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 اور راشنی زمین زمین میں ہے کہ خاک کوئے مدینہ میرے خمیر میں ہے زہن میں ہے کہ خاک کوئے مدینہ میرے خمیر میں ہے کہ خاک کوئے مدینہ میرے خمیر مدینہ میں ہے اجال زہن میں ہے اجال زہن میں ہے مدینہ مدینہ جاؤگا ایک دل ضرور جاؤگا ایک دل ضرور جاؤگا ہاتھ ہاتھ کی لکیر میں ہے کہ یہ سفر تو میرے مدینہ جاؤگا ایک دل ضرور جاؤگا 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 کہ یہ سفر تو میرے ہاتھ کی لکیر میں ہے کہ خاک کوئے مدینہ میرے خمید میں ہے اور مولا کائنات کی بارگاہ میں کہ رنگ دنیا سے نرالا ہے علی والوں کا رنگ دنیا سے نرالا ہے علی والوں کا ذکر حیدر ہی حوالا ہے علی والوں کا ذکر حیدر ہی ہی کربلا مشیع دو مغداد کہیں بھی جاؤ پھیلا ہر سمت اجالا ہے علی والوں کا ہی ذکر حیدر ہی اور عزت دنیا میں ساد ہی عزت ہے علی والوں کی درجہ جنت میں بھی عالی ہے علی والوں کا درجہ جنت درجہ جنت میں بھی عالی ہے علی والوں کا ذکر حیدر ہی اور علی کا ذکر بھی سنتے ہیں ان کے لئے ہے ان کے لئے کے من کریں مالا علی پر ہے نہوست چھائی آبِ کوسر کا پیالا ہے ہے علی والوں کا ذکر حیدر کی حوالا ہے علی والوں کا خوبصورت انداز میں ظلفکار بھائی نے اس ٹرانسویشن کا احتتام کیا اور بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا علی والوں کا جی بالکل ماشاءاللہ جو آپ ذکر کر رہے تھے علی والوں کا علی والوں کے حوالے سے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں بتائیے یہ جو علی کی محبت ہے یہ انسان کو کہاں پہ لے جاتی ہے بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ بے لاؤس ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی بڑا ہے چھوٹا ہے وہ سب کے لیے ایکول ہوتی ہے چاہے چھوٹے سے کوئی غلطی ہو جائے بڑے سے ہو جائے وہ سب سے ہی پیار کرتی ہے تو یہ اہلِ بیعت نے ہمیں سکھایا ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو بھی اس گھرانے سے منسلک ہو جاتا ہے انہیں کسی قسم کی دنیا میں اور آخرت میں کوئی کمی نہیں رہتا ہے بے شک دونوں ذریعے ان کے آسان ہو جاتے ہیں بے شک اور جب سرکار نے فرما دیا ہے کہ من کنتو مولا فہازہ علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور پھر حضور نے فرما دیا اس رب العالمین سے کہ اللہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر اور جو میرے اہلِ خانہ سے محبت کرتا ہے میری اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت فرما ہے تو یقیناً وہ اہلِ بیعت ڈریکٹ رب العالمین کا جو شیر ہے جسے خود اللہ نے حصد اللہ کہ دیا ہے اس سے بڑی کون سی درگاہ ہوگی جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ سب جتنے بھی ولی ہیں ولی کامل ہونے کے لیے علی کا در ہونا بڑا ضروری ہے کیا کہیں گے مکتی صاحب اس حوالہ سے آپ یہ نہایت کی خوبصورت ہے آپ نے بڑا ضرورت ہے یقیناً حضرت مولا قائنات حبیب قیامت تک آپ کی ہر ادا کو زندہ رکھتا ہے یہ وعدہ بلکل اب حضور کی کچھ ادایں ایسی ہیں جن کو زندہ رکھنا عام مومنوں کے بس کی بات نہیں ان اداوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا انتخاب کر جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کا علم رکھتا ہوں اب یہ آپ کی ادا ہے آپ کون زندہ کریں کس کو زندہ کی حضرت مولا علیہ کیسے آپ نے ایک روز اعلان کیا سلون ہی اما شیط ہو کہ مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو آج میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کا علم دوں گا اب کس میں مجال ہے کہ کوئی اٹھ کے سوال کھڑا کرے لیکن اب دعویہ تھا اس کی دلیل بھی چاہیے تو ایک شخص کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آپ نے کہا ہے مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے اس وقت جبرائیل کہاں آپ نے نہ یوں دیکھا کہا صدرہ بھی نہیں ہے نیچے دیکھا کہا تحت سرہ بھی نہیں ہے مشرق مغرب شمال جنوب آپ نے کہا کہیں نہیں ہے وہ پوچھنے لگا ابھی پھر جبرائیل نہ ہوا کیا ہو گیا اگر وہ کہیں نہیں ہے تو کہاں آپ نے کہا اس وقت وہ بشری لباس میں کھڑا ہو کر میرے سامنے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ جبرائیل کہاں ہے اچھے جب آپ نے یہ بات کہی نا تو کچھ صاحب بھی تھے موجود عرض کرنے لگے کہ آپ کو یہ جو فیضان عطا ہوا ہے یہ کیسے عطا ہوا ہے کیونکہ پڑا جن سے آپ نے پڑا ہم نے بھی ان سے جو آپ نے پڑا ہم نے بھی وہ پڑا لیکن اتنا فیضان یہ کیسے حاصل ہوا ہے آپ نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہد مبارک میں اتارا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پانی کا ایک کترہ تھا تو تولیہ منگوایا گیا اس کترے کو خوشک کرنے کے لئے لیکن میرے ذہن میں خیال آیا علی اس کو خوشک کرنے کی بجائے چوس کیوں نہیں لیتے کیونکہ یہ وہی ماتھا تھا جو سارے سفر کر کے آیا تھا اور کہا جب میں نے اس کترے کو چوسا تو اس کی تھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی اور اسی لمحے رب نے مجھے زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کا علم دیا یعنی کہ ولی وہ بھی ہوتے ہیں جو نبی پاک کی وہ سنتیں زندہ رکھتے انتہائی اختصار سے ایک جملہ صرف وہ یہ کہ آپ آقا کی سنت ہے جنت بانٹنا بھی اور جنت بیچنا بھی حضرت عثمان نے جنت خریدی نا تو وہ بحلول مرضوب جنت بیچتا تھا تھا کہ نہیں اور بابا فرید نے جنت تقسیم کی کہ نہیں تو اولیاء یہ ہوتے ہیں جو آقا کی وہ سنتیں زندہ کریں جو عام مومنوں کے بس کی بات نہیں ہوتی اور یہ لوگوں کو خوبصورت ایونٹ پروائیڈ کرتے ہیں ان کو خوبصورتی جیسا کہ رب العالمین خوبصورتی کو بھی پسند کرتے ہیں حضور کا فرمان ہے کہ حسن کو پسند کرنا تو آپ شروع سے ہی اسی ایونٹ کی مینجمنٹ کے لیے ہی کوشہ تھے یا کوئی اور بننا چاہتے تھے کیسے آپ اس طرف راگوب ہوئے ہیں یہ بہت اچھا آپ نے question کیا ہے انسان کے پیچھے سیکس پل کے پیچھے سب سے پہلے تو ان کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ کا شکر ہے یہ جب تک دعائیں میرے ساتھ ہیں اور ہم اچھا survive کر رہے ہیں لیکن ایک ایڈیل پرسنیلٹی ہوتی ہے جس کو آپ فوکس کرتے ہیں اپنے ایڈیل کے لیے فوکس کر رہا ہوں اور ان کے دیئے ہوئے ایک ٹریک کو لیتا ہوں اور اسی ٹریک پر چل رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے آج میں ایک مقام پر ہوں اور دوسرے کچھ دوست ہیں جیسے محمد یوسف صاحب ہیں بھائی ہیں فیصل رسول صاحب حمزہ ان کی بیک بون ہے میرے یہ ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں جو ہر مشکل گڑی میں میرے ساتھ ہوتے ہیں اور میری ہیلپ اوٹ کرتے ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا وہ بہت اچھا رکھیں اور ان کی دواؤں کے منتظر ہیں آپ آج جو کچھ بھی ہیں آپ اپنے بزرگوں کی وجہ سے ہیں تو ہمیری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ اپنے بزرگوں کو زیادہ پیورٹی دی جائیں اپنے پیرنٹس کو دی جائیں اور اپنا کام امانداری سے کریں اور جتنا بھی ہو سکیں گریب لوگوں تک ہم جو ہیں اپنی جتنی ہیلپ اوٹ ہو سکے وہ کریں ایک آپ یاد رکھیں کہ اپنے بزنس میں سے اگر آپ کچھ پرسنٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں گے تو اس میں برکت پیدا ہو جائے گی تو ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں مسلمان بھی اور ہم جو بزنس مین ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ گریبوں کے لیے بھی جو ہے نا ہم اس میں سے کشن نکالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہماری جو کام ہے اس میں برکت اطاع فرمائیں اور اسی کو اسی طرح ہمارا جو ہے سلسلہ کار چلتا رہے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے والدین کی بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ والدین ہیں ان کے بعد جو ہے اور ایسا ہی ہے لیکن اکثر لوگ جو ہے ولی کامل کا دامن تو تھام لیتے ہیں لیکن اپنے والدین کی عزت اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے کرنی چاہیے اور مرشد کی عزت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ مرشد کامل انہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے جس کے سر پر کامل مرشد کا سایا ہوتا ہے ان کو یہ ساری تربیت ان کی کی جاتی ہے ان کے اہل احیال کی خبر میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مرشد نے آپ کو لنگر پر لگا دیا ہوا آپ کے بچے بھوکے مار رہے ہوں تو یہ صاحب نظر آدمی سب سے پہلے آپ کے باطن پر بھی نظر دوڑائے گا ظاہر پر بھی اور آپ میں جو چھوٹی موٹی اس طرح کی معاملات ہیں ان کو درست نہیں فرماتا ہے وہ مرشد کامل کا کام ہے اور آج کل ہم جس روش پر ہیں وہ مرشد کامل خود بتاتا ہے کہ بھئی ماں کا مقام یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کے بارے میں کیسی خواہش ایسا پایا جاتا ہے تو ماں باپ کا پہلا حق ہے ماں باپ کا ماں کا پہلا حق ہے باپ کا پہلا حق ہے ماں کی دعا لیں باپ کی بدعا سے بچیں یہ بقاعدہ بتایا گیا ہے یہ بھی بتائیں کہ جو والد ہیں کو چھوڑ کر مرشد کی عزت کرے گا وہ کیا ہے والد ہیں کو چھوڑ کر خصوصاً بزرگ والد ہیں کو جنہیں آپ کی ضرورتیں انہیں چھوڑ کر آپ کسی جہاد پر نہیں جا سکتے دیکھئے آپ روایات کو دیکھئے جہاد پر جانے کی اجازت نہیں ملی کی طرح باپ بڑا گھر میں ہے تو اس کا خیال کون کرے گا اور ان کا پہلے نمبر پر ہے اور مرشد بھی یہی تربیت کریں اور یہی ہی کریں گے بلکل مرشد تو یہی تربیت کرتے ہیں جب آپ اپنی ماں کی اور والد کی خوشنودی حاصل نہیں بلکل بلکل آستانہ علیہ نلکہ فریدیہ رحمت اللہ علیہ آپ میں چاہوں گا اس حوالہ سے بھی ہمیں آستانہ علیہ فرید کی وارگاہ سے آپ کا تلق ہے اور اور بچپن پھر جوانی اور پھر اب جس مقام پر ہیں میں تو کسی مقام پر نہیں ہوں لیکن یہ جو کرم ہے بابا فریدو جن گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کی گلیوں میں پھلے ہیں آپ کے لنگر سے پھلے ہیں آپ کی درگاہ کے کونے کونے پر سوئے ہیں اس بابا فریدو جن گنجے شکر کی درگاہ کے ساتھ ایک سکول چاہتے ہیں اس سکول سے میڈل کلاس تک اس وقت پڑھائی ہوتی تھی اس سکول سے پڑھائیں جب رسیس ہوتی تھی دربار پر چلے جاتے ہیں تو وہی ان کا کرم ہے اور جو لنگر خانہ نلکہ فریدی ہے وہ بابا فریدو دین کا لنگر خانہ ہے اور یہ ارض ہے کہ ایسی عطائیں ایسا کرم ایسا در نہیں جہاں میں کوئی دوسرا گنجے شکر نہیں ہے ناظرین یہاں پہ ہماری یہ خاص ٹرانسمیشن کا یہ خاص سیگمنٹ ہوتا ہے اور جتنی بھی عبادات ہیں اس کا سب سے بڑا مقجد دعا ہے اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو جو قسمت میں نہیں بھی ہوتا وہ بھی لکھا جاتا ہے کوشش کرتا ہے انسان تو آپ ہماری اس خاص ٹرانسمیشن دعا میں شامل ہوں اپنے لئے اپنے آس پاس جتنے عباب ہیں سب کے لئے دعا فرمائیں پہلے دعا فرمائیں اللہ حسن لے 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 اللہ یا باری طلعہ ہمارے روزوں کو نمازوں کو ہمارے زکاة صدقات خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا باری طلعہ جس طرح ہم یہاں بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں ہمیں جنت میں بھی دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر نعمتوں سے محضوظ ہونے کی تفیق اتا فرما یا باری طلعہ جنہوں نے اس افطار کا احتمام کیا ان کی دلی جائز ہاجاتو تمنات کو پورا فرما یا باری طلعہ افطار کا وقت ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر ہم تیرے گناہگار بندے ہیں سیاہکار بندے ہیں یا باری طلعہ ہم سب کو جہنم سے رہی اتا فرما یا باری طلعہ ادارہ رویل نیوز کو دن دگنی راچو گنی ترقی اتا فرما وصل اللہ علیہ حبیبہ محمدی والی وصحبی اجمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الیلہ اللہ اشہدو ان لا الیلہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ ہائی علی الصلاح ہائی علی الفلاح ہائی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر من النار وصل اللہ علی حبیبہ محمد والی وصحبہ اچمائن ہمارے ساتھ روز کی طرح شہباز کمر اویسی صاحب تشریف فرما ان سے گزارش کرتے ہیں کہ نظرانے عقیدت پیش کریں ساتھ روز کی طرح شہباز کمر پاک نبی دے ویر علی نے پاک نبی دے ویر علی نے سب پیران دے پیر علی نے پاک نبی دے ویر علی نے شیر خدا دا نام رکھایا شیر خدا دا نام رکھایا چک لئی جد شمشیر علی نے سب پیران دے پیر علی نے پاک نبی دے ویر علی نے مڑ نہیں اٹھے آ کوئی دشمن مڑ نہیں اٹھے آ کوئی دشمن پاک نبی دے ویر علی نے سب پیران دے پیر علی نے پاک نبی دے ویر 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 علی نے سب پیران دے پیر علی نے پاک نبی دے ویر 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 علی نے سب پیران دے پیر علی نے پاک نبی دے ویر علی لے پاک نبی دے ویر علی نے رسول اللہ صلی اللہ علی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اس مبارک رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے ابو